سلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں آسیہ وائد امید کرتے ہیں آپ ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے آج میں آپ کو مزیدار ریسپی بتاتی ہوں آج جو میں ریسپی بنا رہی ہوں وہ ہیں ہڈیوں کا سالن جو بہت ہی مزیدار اور تھنڈ کے موسم میں زیادہ پسند کی جاتی ہے چلائیں چلتے اپنی ریسپی کی طرف امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی آج جو میں ہڈیوں کا سالن بنا رہی ہوں جو جو چیزیں میں ڈالتی ہوں میں آپ کو اس کی ترقیب بتاتی ہوں یہ دیکھیں میری یخنی تیار ہے میں نے ایک سے ڈیر کلو ہڈیا لی تھی تھوڑا بہت گوش بھی تھا اس میں تو میں نے اس میں بڑی لاچی ڈالی ہے دو عدد ایک بڑا پیاز ڈالا ہے میں نے سابوت ایک لسن ڈالا ہے پورا میں نے اور اس میں میں نے زیادہ سا نمک ڈالا اور اس کو بوائل کرنے کی رکھ دیا میں نے دیکھ چاہ پورا پانی ڈال کے بوائل کیا تھا تو اب اس فارم میں آگے میرے کو بس اتنا ہی چاہیے اب میں آپ کو اور بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا ڈالے گا چلے ہماری یخنی تو ریڈی ہے میں آپ کو بتا دیتی ہے اس میں کون کون سے مسالے ڈالیں گے یہ پیاز ہے پیاز اس میں زیادہ جائے گا کیونہ ہم نے گریبی بنانی ہے شربے والا رکھنا ہے یہ پانچ سے چھے عدد پیاز ہیں اس سائز میں اس طرح آپ کٹ لیجئے گا اور یہ تین سے چار آدھا ٹی مارٹر ہے میرے آپ زیادہ لینا چاہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ میرا دہنگی میں نے اس کو گھر میں جمایا ہے بلکل آپ بھی جما سکتے ہیں اگر بھارکہ لینا چاہے تو بھارکہ یوز کر سکتے ہیں میرے یہ تین پاؤں کے قریب دہنگی ہیں پر میں جتنا میرا کو چاہی ہوگا میں اتنا یوز کروں گے میں ڈیڑھ پار یوز کروں گی اگر آپ نے زیادہ ڈالنا ہو تو آدھا کلو بھی یوز کر سکتے ہیں دو سے تین چمچ لال مرچیں جائیں گی اس میں ڈیڑھ چمچ اس میں زیرا جائے گا سابود بھی جائے گا اس لئے کم ڈالے گا اور آدھی چمچ گرم مسالہ جائے گا اور ایک چمچ حلدی جائے گی جو پیساوہ گرم مسالہ نے دکھایا تھا اب سابود بھی جائے گا اس میں اس میں زیرا ہے دو چمچ زیرا ہے اور دو چمچ کالی مرچیں دو سے تین پتے تیز پتہ ہیں دو بڑی علاچی ہیں اور تین سے چار سٹک ڈالچینی کے ہیں جنہیں ہم بنانے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں پیاز ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں گرم مسالہ اٹ کر دوں گی سابود یہ دیکھیں میں نے آئل ڈال کے پیاز ڈال دیا تھا ابھی پیاز میرا براون ہو جائے گا تھوڑا سیک اچھا پتھ نکل جائے میں اس میں گرم مسالہ اٹ کروں گی دو چیزیں گرکوں میں سب چیزیں ڈال کے اگرم مسالہ جا ہمیں اٹ کروں گی اٹ کروں گی اس میں اور اس کو گ unpredictہ نہیں ڈال کریں دیکھت میرا براانل کو جائے گی سیک پس کے چیزیں ڈالوں گی پیاس ساکھ ایک رائع کروں گی اور اسے کو براون کروں گے اور اسے سے براون کروں گے اس نے تیماتر نہیں گی اور اسے ساڑے میں گرمن درالوں گے اور پیاس سارا نکال لوں گے براون کر کے گرم مسائل سمیتہ پھیر میں اس کو گرنڈر میں پیس لوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے دیکھیں تو میں نے پیاس پیس کے گرم مصلہ تھا لسن ادرک تھا وہ میں نے پیس کے کرنڈر میں پیس کے کردیس کا دیکھیں یہ بیٹر بن چکا ہے اب اس میں مسائلے اٹ کریں گے یہ تیز پتہ ہے یہ حلدی پورڈر ہے جو ہم نے ایک چمچ بتائی تھی آپ کو یہ زیرہ ہے ایک سے ڈیڑ چمچ ہے اور یہ سر مرچیں مسائلی ڈال دی اب میں ان کو بھونوں گی بھوننے تک پکاؤں گی ان کو اور میں نے آپ کو شروع میں لسن ادر بتانا بھول گئی تھی ایک سے ڈیڑ چمچ ایک سے ڈیڑ نہیں تقریباً دو چمچ لسن ادرکتا کیونکہ ہماری گریبی بنے گی ہمارا مسائلہ بنے گا ابھی میں اس کو بھون رہی ہوں اچھی طرح ایک ہی مانے بہت مزے کی بنتی ہے یہ میری کسی جاننے والی ان کی ریسپی انہوں نے میرے کو بتائی تھی جب سے انہوں نے بتائی ہے جب سے دو تین سال ہو گئی میں گھر میں خودی بناتی ہوں اس کو بہت یمی بہت مزے دار وہ بہت مزے کا بناتی ہے ان کے ہاتھ بھی ماشاءاللہ سے بہت ذائقائے گا اور ان کی ترکیب سے میں نے بنایا ماشاءاللہ بہت یمی بہت یمی آئے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پسند آئے گا ابھی میں اس کو بھونتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی دیکھیں میرا مسالہ بھون گیا گا تیل دیکھیں اوپر آگے میرا مسالہ بھون گیا میں نے تیل اتنا نہیں ڈالا آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ یخنی تو زیادہ تھی اور دیکھ چیتنی چھوٹی سی تو یہ مسالہ میرا بھون چکا اب میں اس کو یخنی میں کلٹی کرتی ہوں پھر اس کو میں آپ کو ڈال کے بتاتی ہوں کہ یہ یخنی کیسی لگ رہی ہے ہماری ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے سارا مسالہ یخنی میں ڈال دی ہے یہ کم سے کم بھی ایک گھنٹہ سلو چولے پھر پکے گا پھر ہم دیکھیں گے میں کتنی گریبی چاہیے تو اتنی میں رکھوں گی اس کو میں بلکل دھک کے میں اس کو ایک سے ڈیل گھنٹہ پکاؤں گی اور پھر اس کو میں بلکل ہلکی آج پکاؤں گے پھر اس کو بوائل لانا ہے کیونکہ تھنڈی ہوگی تو میری توڑی سی یخنی اور اس کا کلر دیکھیں کتنا ہی مزیدار اور کتنا کچھ بو آرہی ہے اس کی ماشاء اللہ سے اور اس کا کلر کتنا حسین آرہا ہے گولڈن و براؤن براؤن بھی ہے اور ریڈ ایٹ سا بھی آرہا ہے اور آئل میں نے اس نے کم ڈالا تھا کہ یخنی میں آرڈی آئ اس کو ہلکے چلے پر رکھیں اس کو دم پر پکا رہی ہوں ایک گھنٹہ تقریباً کیونکہ ہماری یخنی ابھی پتلیا میں مسالہ ڈالا ہے تو وہ جسپ کرے گی تو پھر ہمارا جتنا ہمیں چھوڑا چاہیے ہوگا ہمارا چاہیے ہوگا ہمارا چاہیے ہٹیوں کے سالن میں تو ہتنا میں رکھوں گی تو پھر میں آپ کو تھوڑی دیر بعد ملتیم آپ سے ڈیش آٹ کر کے یہ دیکھیں میرا یہ تیار ہوگیا ہے سالن میں تھوڑی سی نادرک اور گرم مسالہ اور ہری م دیکھیں آپ کو دیکھوں گی یہ دیکھیں یہ تیرے مزے کا ہے اور اس کا دیکھیں فائنل لک کیے دیکھیں کتنا یمی اور کتنا خوبصورت کلر آیا اس کا اور کھانے میں یقین کریں بہت مزے دار ہوگا خوشبو تیرے مزے کیے اور میں نے آپ کو نمک نہیں بتا رہا تھا نمک میں نے بھی تھوڑے پہلے ایٹ کیا ہے کیونکہ پہلے یخنی میں نے ایٹ کیا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے نمک نہیں ڈالا میں نے ابھی ادرک وغیرہ ڈالی اس میں دھنیا وغیرہ درمسالہ وغیرہ اس اس کے ساتھ میں نے نمک کیا ہے تو ابھی میرے بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہی کیسے میں نے سالن تیار ہو گیا میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیا اس کو میں نے دنیا سے ادرک سے اور ہری مرچوں سے کیا ہے اگر آپ نمو وغیرہ بھی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اتنی یمی اتنی مزے دار خوشبو اتنے مزے کی آ رہی ہے اس کی آپ یقین مانیں آپ کو بہت پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کیج اگر آپ میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو پلیس میرے چیلنگ کو سبکرائز کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا چلیں میرے کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارا چیلنگ سائما خلیل کیچن ویلوگ اسٹے ہوم اسٹے سیف اللہ حافظ